موسیقی 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 لیکن یہ ہدایت وسعادت اور نجات اس وقت انسان کو مجسر ہے جب اس ہدایت کو اپنا لے ہدایت کے لئے دو رکن ہیں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک رکن ہدایت کرنے والا کوئی ہو اور دوسرا رکن ہدایت پانے والا اور لینے والا بھی کوئی ہو ہدایت کرنے والے میں ہدایت کرنے کی بربور صلاحیت موجود ہو اور ہدایت پانے والے میں ہدایت لینے کی بربور صلاحیت موجود ہو اس لئے خدا نے دو نسخے ہدایت کے مقرر فرمائے یہ بشر کو ہدایت کریں گے اور ان دونوں کے اندر بربور صلاحیت رکھی ہدایت کرنے کی ایک قرآن اور دوسرا اہلِ بیت قرآن میں صلاحیت ہے ہدایت کی اس قدر صلاحیت ہے کہ پوری بشریت کو چیلنج کر رہا ہے پوری بشریت کو قرآن للکار رہا ہے لو کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا اے لوگو اگر اس قرآن میں کوئی شک ہے تمہیں تو او اس قرآن جیسا کوئی کلام لے کے آجاؤ اس قرآن جیسا کوئی کتاب لے کے آجاؤ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ایک سورہ اس کی سورہ جیسا لے کر آجاؤ اور اگر سورہ بھی نہیں لے سکتے ایک آیت قرآن جیسی لے کر آجاؤ لیکن آپ نے دیکھا قرآن کی بے حرمتیاں ضرور کی قرآن کو پارا ضرور کیا قرآن کے تقدس کو ضرور مجروع کیا لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے صدیان گزر گئیں ایک جملہ قرآن کے پائے کا نہیں لا سکے اور قرآن نے یہ چیلنج اپنا زندہ رکھا ہوا ہے اسی طرح دوسرا نسخہ جو خدا ون تبرک و تعالیٰ نے ہدایت کا مقرر فرمایا اہل ویت اطہار ادھر بھی چیلنج یہی ہے کہ اگر تمہیں شک ہے ان کے معصوم ہونے میں تمہیں شک ہے ان کے امام ہونے میں تمہیں شک ہے ان کے حادی ہونے میں تمہیں شک ہے تو ان جیسا کوئی لا کے دکھاؤ ان جیسا کوئی لا کے دکھاؤ پوری بشریت کو کوئی ایک ایسا لا کے دکھاؤ جو ان جیسا موجود ہو اگر جن و بشر ملا کر بھی ان کے مقابلے میں لے آئیں ان جیسا نہیں ملے گا آپ کو کوئی اگر ان جیسا نہیں لا سکتے ان کے کلام کی مانند کوئی جملہ لے کر آ جاؤ کوئی کلام لے کر آ جاؤ اگر اہل بیت کو نہیں لا سکتے اگر علی لانے سے آجز ہو علی کے کلام کی طرح کوئی کلام لے کر آ جاؤ علی کی نحج البلاغہ کی طرح کوئی ایسا مساودہ لے کے آ جاؤ جو بشریت کو اس قسم کی ہدایت کر رہا ہوں نہیں لا سکتے ممکن نہیں ہلانا بشر کی طاقت سے باہر ہے اگر جل لے کر آئے قرآن کے مقابلے میں بھی بعض چیزیں لے کر آئے لیکن لانے کے بعد شرمندہ ہوئے اور پشمان ہوئے اور اقرار کیا کہ ایک کاش نہ لاتے ایک کاش نہ لاتے اہل بیت کے مقابلے میں بھی بہت سو کو لے کر آئے لیکن لا کر شرمندہ ہی ہوئے اور افسوس ہی ہوا کہ ایک کاش نہ لاتے ان کو چونکہ جس کو بھی اہل بیت کے مقابلے میں لے کر آئے وہ رسوا ہی ہوا وہ رسوا ہی ہوا اس کو رسوا ہی کے علاوہ کچھ معاصل نہیں ہوا لیکن ہدایت لینے کے لیے حادی سے اور ہدایت سے قرآن سے اور اہلِ بیت سے ہدایت لینے کے لیے ہدایت لینے والے کے اندر بھی صلاحیت موجود ہو ہدایت پانے والے کے اندر بھی صلاحیت موجود ہو کہ اگر ادھر سے ہدایت آتی ہے تو یہ نہ ہو ہدایت ڈھونڈتی رہے اپنا مخاطب ہدایت اپنا مخاطب نہ ڈونڈتی رہے اور ایسا نہ ہو کہ ہادی کوفہ کے نخلستان میں جا کر اپنے سینے پہ ہاتھ مارے یا کمیل انہا ہنا لعلمن جمع اے کمیل اس سینے کے اندر علم کا ٹھانٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے لو وجد تو لہو حملہ اے کاش کوئی اس علم کو اٹھانے والا مل جاتا اس علم کو کوئی لینے والا مل جاتا قرآن نجات دہندہ کتاب ہے نجات بخش کتاب ہے اور اہل بیت نجات دینے والی ہستیاں ہیں دنیا میں بھی اہل بیت و قرآن سے نجات ملے گی آخرت میں بھی اہل بیت و قرآن سے نجات ملے گی نجات ان کے ذریعے ہے اس لئے قرآن کے اندر بتا دیا کہ اگر تمہیں نجات پانی ہے تو او اس کتاب پر عمل کرو اور رسول قرآن نے فرما دیا کہ انالحسین مصباح الحدہ وصفینت النجات قرآن سے اگر ہدایت پانی ہے وہ قرآن سے نجات پانی ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ تمہیں مشکل کیا ہے کس باور میں بھنسے ہوئے ہو کس تغیان میں غرق ہو رہے ہو کس چیز نے تمہیں گہرا ہوا ہے حسین کشتی نجات ہے خدا کی نجات کی کشتی ہے ایک کشتی خدا نے حضرت نو کو بنا کے دی اور حکم دیا نو کشتی بناو اور اس کشتی میں لوگوں کو سوار کرو نجات دو آج جو کچھ زندہ موجود زمین پر ہے یہ نو کی کشتی کا بچایا ہوا فرد ہے اگر انسان موجود ہے تو وہ بھی انہی انسانوں کی اولاد ہے جو کشتی نو نے جن کو بچایا اگر کوئی جاندار موجود ہے تو یہ جاندار بھی وہی ہے جو کشتی نو سے بچ گیا اسی کی نسل سے موجود ہیں خدا ون تبارک وطالہ نے فرمایا کہ میں نے پانی کے سمندر سے پانی کے تغیان سے پانی کے بمر سے تمہیں بچانے کے لئے کشتی نو بنا کے دی جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو باہر رہ گیا وہ غرق ہو گیا اگرچہ وہ باہر رہنے والا ابن نو ہی کیوں نہ ہو وہ باہر بیٹھا ہوا اگرچہ ابن نو ہی کیوں نہ ہو نو کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو بیٹا ہونا کافی نہیں ہے جب تک بڑھ کر نجات دینے والی کشتی پہ بیٹھے گا نہیں لیکن توفان تغیان اور بمر پانی کے تغیان سے بڑا ایک تغیان ہے بمر ہے جو پوری بشریت کو ننگل سکتا ہے اور ننگل رہا ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر انسان کا جسم مر جائے خدا نے ابن مریم کو مسیحہ بنا کے بیج دیا لیکن اگر امت مر جائے خدا نے ابن زہرہ کو مسیحہ بنا کے بیج دیا یہ دونوں مسیحہ ہیں اور اگر پانی کا خطرہ انسان کو پانی کے توفان کا خطرہ اگر انسان کو آلاحک ہو اس کے لئے خدا نے کشتی نو بنوائی ہے کہ جو اس کشتی نو میں بیٹھے گا نجات پا جائے گا لیکن اگر کوئی یزیدیت یزیدیت کے فتنے میں اور بمر میں اور تغیان میں آ جائے کوئی فساد کے تغیان میں آ جائے کوئی فاشا کے تغیان میں آ جائے اور کچھ ایسا بہرہ روی کے تغیان میں آ جائے تو اس کے لئے خدا نے حسین ابن علی کی کشتی بنائی ہے اللہ محمد اس کشتی پہ سوار ہونے کا اپنا طریقہ تھا اس کشتی پہ سوار ہونے کا اپنا طریقہ تھا کس طرح کشتی حسینیت میں آ کر سوار ہو جاؤ کشتی نو میں بیٹھنا بڑا آسان ہے لیکن کشتی حسینیت پہ سوار ہونا ذرا دشوار ہے کشتی حسینیت پہ سوار ہونا مشکل ہے کشتی حسین پہ سوار ہونے کے لئے صرف خط لکھ دینا حسین ابن علی کو عریضہ لکھ کے بیج دینا کافی نہیں کوفہ والا نے چاہا حسین کی کشتی پہ سوار ہو سکیں لیکن دیکھا بڑا مشکل ہے اس کشتی پہ بیٹھنا بڑا مشکل ہے نہیں بیٹھ سکے خط لکھے روانہ کیے کیوں حسینیت کی کشتی پہ بیٹھنا مشکل اور نو کی کشتی پہ بیٹھنا آسان ہے اس لیے کہ نو کی کشتی پہ بیٹھتے ہوئے انسان کو توفان سے بڑے کسی رکاوٹس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن حسینیت کی کشتی پہ بیٹھنے کے لئے جب انسان روح کرتا ہے حسین ابن علی کا مقابلے میں یزیدی آ جاتے ہیں مقابلے میں عبید اللہ ابن زیاد آ جاتا ہے مقابلے میں عمر ابن سعد آ جاتا ہے مقابلے میں شمر زل جوشل آ جاتا ہے اور مقابلے میں تیر تلواریں آ جاتی ہیں اور مقابلے میں شمشیریں آ جاتی ہیں کشتی نو پر انسان زمینی سفر تے کر کے بیٹھ جاتا ہے کشتی حسین پر انسان ننگی تلواروں کے سائے سے گزر کر جا کر بیٹھتا ہے یہ راستہ طے کرنا اس کشتی تک پہنچنا بڑا دشوار ہے لیکن جو بیٹھ جائے اس کشتی پر کوفی نہیں بیٹھ سکا کوفی نے بلایا ضرور لیکن بلا کے پشمان ہو گیا کشتی کی طرف قدم اٹھایا بلکہ بیو کہوں کہ کشتی پہ بیٹھنے کا ارادہ کیا ابھی سوچا ہی تھا کہ پہلا امتحان آ گیا کشتی نو پہ بیٹھ جاؤ راستے میں امتحان نہیں ہے لیکن کشتی حسین پہ بیٹھنے کے لیے اللہ امتحان لیتا ہے خدا کا فرمانہ ہے کہ اگر تم نے کہا یا اللہ تو میں تمہیں آزماؤں گا کہ دل سے کہا یا اللہ یا فقط لب سے کہا یا اللہ دل سے کہا یا اللہ یا لب سے کہا یا اللہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے میں ان کو آزماؤں گا اگر استقامت دکھائی تو معلوم ہو جائے گا میں ان کا رب ہوں لیکن اگر استقامت نہ دکھا سکیں چونکہ اللہ کہہ کر پھر استقامت کی باری آ جاتی ہے اگر انسان دل سے اللہ کہے لیکن اگر لب سے اللہ کہے اللہ کہنے کے بعد انسان کسی اور کی طرف بھی جا سکتا ہے اسی طرح خدا کا فرمانہ ہے کہ اگر تم نے دل سے کہا رسول اللہ تو میں تمہیں آزماؤں گا اگر لب سے کہا رسول اللہ تو پھر رسول کے ساتھ چھوڑ جاؤ گے کون دل سے کہتا ہے رسول اللہ اور کون لب سے کہتا ہے رسول اللہ فرمایا میں فرامین رسول کے ذریعے تمہیں آزماؤں گا میں فرامین رسول کے ذریعے تمہیں آزماؤں گا کہ رسول تمہارے سامنے آ کر تمہیں ہدایت کریں گے اگر رسول کی ہدایت کو لے لیا اس کا مطلب یہ ہے دل سے کہا رسول اللہ ورنہ لب سے کہا رسول اللہ اور اگر تم نے دل سے کہا رسول اللہ تو پھر میں تمہیں آزماؤں گا کس طرح سے آزماؤں گا کہ اس رسول کو کہوں گا کہ اے رسول اپنے وسیع جانشین کا اعلان فرما تاکہ پتا جال جائے کون تجھے دل سے رسول مانتا ہے کون زبان سے رسول مانتا ہے اگر دل سے رسول کہا تو پھر یہ رسول نے کہہ دیا کہ میرے بعد علی ہے تمہاری ہدایت کے لیے اور اسی طرح اگر یا علی کہا یا اللہ کہا اللہ آزمائے گا جو نہیں کہتے یا اللہ خدا انہیں آزماتا نہیں جو کہہ دے یا اللہ اللہ اس کو آزمائے گا جو کہہ دے یا رسول اللہ اللہ اس کو آزمائے گا کس میں آزمائے گا کس میں آزمائے گا خدا نے یا اللہ کہنے والوں کو آزمایا شیطان کے ذریعے شیطان کو کہا شیطان کو خود اللہ نے پیدا کیا شیطان کو کھلی چھٹی خود اللہ نے دی کس لیے کھلی چھٹی دی کہ اگرچہ تو کرتا شیطنت ہی ہے لیکن تیری شیطنت سے یہ پتا چل جاتا ہے کون دل سے اللہ کہتا ہے کون لب سے اللہ کہتا ہے شیطانوں کی شیطنت سے پتا چل جاتا ہے کون دل سے اللہ کہتا ہے کون لب سے اللہ کہتا ہے اور اگر تو نے کہہ دیا یا رسول اللہ تو پھر تمہیں آزماؤں گا کس کے ذریعے سے آزماؤں گا کہ جو تجھے یا رسول اللہ کہنے بھی نہ دے اس کے ذریعے سے آزماؤں گا کہ جب تُو نے اس خطرے کو مول لے کر کہا یا رسول اللہ معلوم ہو جائے گا دل سے رسول اللہ کہا ہے اور اگر تُو نے کہہ دیا علی و علی اللہ تو بھی میں تجھے آزماؤں گا اگر نہیں کہا تیرا امتحان نہیں ہوگا اگر کہہ دیا علی میرا ولی ہے تو تیرا امتحان ہوگا تیرا امتحان ہوگا کیسے امتحان ہوگا نہ صرف خم کے اندر امتحان ہوگا غدیرِ خوم کے اندر امتحان ہوگا بلکہ قیامت کا کہانے والا جو بھی کہے گا علی و علی اللہ اس کا امتحان ہوگا کیا امتحان ہوگا کہ علی و علی اللہ کہنے کے جرم میں علی و علی اللہ کہنے کے جرم میں جب تدہ شہادت کا خطرہ ہوگا اگر پھر بھی کہا علی و علی اللہ تو معلوم ہوا دل سے علی کہا ہے لب سے علی نہیں کہا پکا اگر بموں کے دماغوں میں کہا یا علی معلوم ہوا دل سے علی کہتا ہے اگر گولیوں کی بوچھان میں کہا یا علی تو معلوم ہوا دل سے کہتا ہے یا علی اور اگر تیری زبان سے نکلا یا حسین میں اس کا بھی امتحان لوں گا میں اس کا بھی امتحان لوں گا یا حسین دل سے کہا یا یا حسین لب سے کہا کہتا دیا یا حسین لیکن جس نے بھی یا حسین کہا توجہ فرمانا یہ قرآن کا حصول ہے کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کہہ دے ہم ایمان لائے لیکن ہم انہیں آزمائیں گے نہیں اگر یہ گمان کرتے ہیں تو یہ گمان دل سے نکال دیں یہ ذہن سے نکال دیں ہم انہیں آزمائیں گے یہ ہے ہر ایک کو الگ ہم آزمائیں گے ولایت کا امتحان الگ لیں گے توحید کا امتحان الگ لیں گے رسالت کا امتحان الگ لیں گے حسینیت کا امتحان الگ لیں گے حسینیت کا امتحان الگ لیں گے کس طرح حسینیت کا امتحان لیتا ہے اگر کہہ دیا یا حسین امتحان ہوگا شاید میں سمجھتا ہوں سب سے سخترین امتحان یا حسین کہنے کا ہے یا علی کہنے کا بھی امتحان ہوگا یا رسول کہنے کا بھی امتحان ہوگا یا اللہ کہنے کا بھی امتحان ہوگا لیکن اگر امتحانوں کو دیکھا جائے مجھے سب سے زیادہ دشوار امتحان یا حسین کا لگتا ہے جس نے کہہ دیا یا حسین اس کا بڑا سخت امتحان ہو اور ہوا لوگوں نے کہا یا حسین کوفہ میں سب نے مل کے کہا یا حسین نہ صرف لاب سے کہا بلکہ لے کے بھیجا یا حسین لے کے کہا یا عبی عبداللہ کیا کرے ہم تیار ہیں آپ آ جائیے کہا ہم تیار ہیں آپ آ جائیے امتحان شروع ہو گیا کیسا امتحان شروع ہوا توحید کا امتحان لینے کے لئے شیطان کو بھیجا کہ جا شیطان شیطان کون حقیقتا خدا پرست ہے کون خدا پرست ہے کون تیرے پیچھے چلتا ہے شیطان نے بھی کہا پروردگارہ مجھے اجازت دے مجھے بھی چھٹی دے تاکہ میں کھل کے شیطنت کر سکو کہا کدھے چھٹی ہے کھل کے شیطنت کر لیکن ساتھی اس نے اعتراف کیا کہ میں ہر ایک کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا اللہ عبادک المخلصین لیکن تیرے مخلص بندے نہ مخلص بندے بلکہ تیرے مخلص بندے مخلص پڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن مخلص بھی کبھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں جن کے لئے زمانت مل گئے کہ کبھی راستے سے نہیں ہٹیں گے وہ مخلص نہیں بلکہ مخلص ہوتے ہیں مخلص کونے مخلص وہ ہیں جو اللہ کی ذات کو خالص سمجھتے ہیں اور مخلص کونے مخلص وہ ہیں جنہیں اللہ کی ذات خالص بنا دیتی ہے جنہیں اللہ خالص بنا دے وہ مخلص بندے ہیں کیا کہا شیطان نے کہ میں سب کو اغوا کروں گا لیکن تیرے مخلص بندے میری دسترہ سے باہر ہیں کہا یا حسین یا حسین کا امتحان شروع ہو گیا حسینیت کا امتحان شروع ہو گیا کس طرح سے شروع ہوا اب ابلیس جن کے روپ میں نہیں آیا بلکہ ابلیس یزید کے یزید کے بنائی ہوئے نیل کے روپ میں آیا عبید اللہ کے روپ میں آیا کس لیے آیا کوفیوں کے یا حسین کا امتحان لینے کے لیے آیا کوفیوں کے یا حسین کا امتحان لینے کے لیے آیا اے کوفیوں تم نے کہا ہے یا حسین کیسے آیا تو جو فرمانا کوفہ کے اندر عبید اللہ کا ورود بڑے عجیب انداز سے ہوا آیا صرف دو آدمیوں کے ساتھ کوفہ اتنی بڑی آبادی کوفہ چھونی تھی یہ بھی عرض کرتا چلو زمینن تاکہ آپ کو پتا چلے کوفہ تھا کیا کوفہ خلیفہ دوہم کے زمانے میں ایک شہر بنایا گیا تھا اسلامی سردوں کی حفاظت کے لیے چونکہ روم کا علاقہ کوفہ کے ساتھ لگتا تھا اس وقت یہ آخری بونڈری تھی اسلام کی یہاں پر انہوں نے ایک چھونی بنائی فوجی چھونی بنائی لہذا تمام اسلام سے لشکر اسلام کے بڑے بڑے جنگجون بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے سپاسالار یہ اس چھونی میں رہتے تھے بعد میں انہوں نے وہیں شادیاں کر لیں اپنی فیملی وہیں لے آئیں اور وہیں پر شہر آباد ہو گیا یہ فوجی نویت کا شہر تھا جو بعد میں امیر المومنین کے زمانے میں پایت تخت واقع ہو گیا ذہن میں آگئے آپ کے کہ کوفہ فوجی چھونی تھی اس فوجی چھونی کے اندر معمولی لوگ نہیں رہتے تھے ان کی اولاد رہتی تھی فوجی لوگ رہتے تھے ان فوجیوں کے اندر آ کر سید امیر المومنین نے اپنا پایت تخت منتقل کیا منتقل کر کے اس پایت تخت میں اپنی حکمرانی کی حکمرانی کے بعد اب ایک وقت وہ آ گیا کہ وہی کوفہ جنہوں نے کہا یا حسین العجل یا عبی عبداللہ العجل اے حسین آجا ہم تیار ہیں کہا اے حسین آجا ہم تیار ہیں وہ خطوط آج بھی تاریخ کے کتب میں لکھے ہوئے ہیں کس طرح سے لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا اے حسین آجا فصلیں تیار ہیں پھل لگے ہوئے ہیں کوئی کاٹنے والا نہیں ہے آپ آ جائیں کہ ان فصلوں سے آ کر پھل اتار لیں اپنی اماد کی زہر کی کہا یا حسین آجائیں حسین آگئے لیکن اس سے پہلے کہ حسین پہنچے کوفہ میں شیطان پہنچ گیا کوفہ میں کس روپ میں پہنچا پہنچا یزیدیت نظام یزیدی کا ایک معمور بن کر پہنچا ایک گورنر بن کر پہنچا یزید کا بنایا ہوا ایک جرنیل بن کر پہنچا یزید نے اس کو منتقل کیا کہا تھا بسرہ کے اندر موجود تھا بسرہ سے منتقل ہوا کوفہ کے اندر کس لیے منتقل ہوا کہ اے عبیداللہ جا کر ان کوفیوں کی حسینیت کا امتحان لیں داخل ہوا رات کے وقت دو آدمیوں کے ساتھ موپے نکاب اوڑ کے موپے نکاب چڑھا کے نکاب پوش بڑے خطرناک طبقہ ہے نکاب پوش سب سے خطرناک طبقہ ہے کہ جن کے چہرے پہ نکاب اور اوڑی ہوتی ہے اور اندر چہرہ اور ہوتا ہے نکاب پوشوں سے اشیار رہنا نکاب پوشوں سے ہمیشہ اشیار رہنا اگر کہیں مسئلک امامت و ولایت کو مشکل پیش آئی ہے ان نکاب پوشوں کی وجہ سے پیش آئی ہے ان نکاب پوشوں کی کہ جنہوں نے چہرے پہ اور نکاب اوڑا ہوتا ہے لیکن اندر ہوتے کچھ اور ہیں چہرے پہ تقدس کا نکاب اوڑا ہوتا ہے اندر سے نامقدس ہوتے ہیں چہرے پہ دینداری کا نکاب اوڑا ہوتا ہے اندر سے بے دین ہوتے ہیں اندر سے بے دین ہوتے ہیں چہرے پہ علم کا نکاب اوڑا ہوتا ہے اندر سے بے علم ہوتے ہیں اندر سے بدعمل ہوتے ہیں چیرے پر تقوی کا نکاح بڑھا ہوتا ہے اندر سے متحقی نہیں ہوتے اور چیرے پر آ کر ازادار کا نکاح بڑھا ہوتا ہے اندر سے ازادار نہیں ہوتے ان سے بشیار رہیں آپ ہی کے شہر میں دو سال یا چم سال پہلے مسجد نجف میں جو واقعہ ہوا یا اس سے پہلے ہوا سٹلائٹون میں کہ ایک شخص کالے کپڑوں میں اپنے جسم کے ساتھ بم بند کے داخل ہوا جو مر گیا خدا نے مومنین کو بچا لیا لیکن وہ انف نار ہو گیا ہوا نہیں کہ ایسا واقعہ کچھ عرصہ گزر چکے ہیں چند سال گزر چکے ہیں اپنے آپ کو کس روپ میں لے کر آیا کالے کپڑے پہن گیا چونکہ مہارم میں کالے کپڑے کون پہنتا ہے ازادار تھا کون دشمن ازا تھا دشمن ازا لیکن لباسِ ازا میں فرشِ ازا پہ آ گیا ازاداروں کے اندر آ گیا کس لیے آیا ازاداروں کا خون گرانے کے لیے آیا ازاداری کو ختم کرنے کے لیے آیا پس بساوقات آ جاتے ہیں ہر روپ میں آ جاتے ہیں علم کے روپ میں جاہل آ جاتے ہیں مقدس کے روپ میں نامقدس آ جاتے ہیں اگر قومیں اتنی نظر تیز ہو قوموں کے نظر اتنی تیز ہو کہ نکابوں کے نیچے چھپے ہوئے چہرے بھی پہچان لے وہ قوم ان دشمنوں سے محفوظ رہ سکتی ہے جو نکابوں کے اندر چھپے ہوئے چہرے پہچان لے لیکن جو نکابوں کے جہنسے میں آ جائیں جو نکابوں کے جہنسے میں آ جائیں ایک جنگ میں قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا امیر المومنین نے فرمایا کہ اس جہنسے میں نہیں آنا یہ نکاب ہیں قرآن کا چہرے پہ اوڑ کر آ گئے ہیں لیکن ایک گروس جہنسے میں آ گیا جہنسے میں آ کر تلوار نیام میں ڈال لی جب علی نے اسرار کیا کہ فتنہ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے علی کے خلاف تلواریں نکال لی جو نکاب پوشوں سے دھوکہ کھا جائیں بہت بڑی مشکل میں آزمائش پہ پڑ جاتے ہیں عبیداللہ نکاب پہن کر داخل ہوا کوفہ کے اندر کوفہ کے میدان میں کوفہ کے چوراہے میں داخل ہوا اس دن لوگ منتظر تھے ورود حسین ابن علی کے کہ آج ہمارے مولا کوفہ میں آنے والے ہیں استقبال کی تیاریاں تھی کہ آئیں گے لیکن جب عبیداللہ آ گیا نکاب اوڑے ہوئے توجہ فرمائیں بڑا دکت کا چملہ ہے یہ مرحلہ بڑا دکت کرنے کا ہے غور کرنے کا ہے جاگنے کا ہے سننے کا ہے بیدار ہونے کا ہے نکاب پوش پہن کر یہ یزید کا بھیجا ہوا کمانڈر یہ یزید کا بھیجا ہوا جرنیل یہ یزید کا بھیجا ہوا گورنر یہ یزید کا معمور حاکم یہ داخل ہوا کوفہ کے اندر نکاب پہن کر لیکن کوفی بے شعور تھے یا حسین تو کہا لیکن حسین کی پہچان نہیں تھی آ کر عبیداللہ نکاب پہن کر گوڑا گمارہا تھا گوڑے کی اوپر بیٹھا ہوا گوڑا چوک کے اندر دھوڑا رہا ہے سارے کوفی اس کے گرد جمع ہوئے ہر کوفی بڑھ کر کیا کہتا ہے انہوں نے سمجھا کہ ہمارے مولا آگئے انہوں نے سمجھا حسین ابن علی آگئے لہٰذا بڑھ کر کیا کہتے ہیں اے مولا ہم آپ کے ہی منتظر تھے آپ بغیر اطلاع اتنی جلدی کیسے آگئے ہماری تو اطلاع تھی تھوڑا تاخیر سے آئیں گے آپ اتنا جلدی کیسے آگئے کہتا کہ نیچے وہ ہاتھ آگئے کرو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں یہ گومتا رہا یہ گومتا رہا نکاب نہیں اتاری نکاب پہن کے گومتا رہا کیا دیکھنا چاہتا تھا یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنے حسین ابن علی کو ماننے والے ہیں اس وقت تک اس نے نکاب نہیں اتاری جب سب معلوم ہو چکے کہ کتنے حسین ابن علی کے استقبال کے لیے آئے ہیں ایک دفعہ گوڑے پہ پیتھی ہوئے اس نے اپنی نکاب الٹی نکاب کا الٹنا تھا قدم وہی پہ رک گئے زبانیں وہی پہ رک گئیں نگاہیں وہی پہ رک گئیں اور الٹے قدم سے واپس جانا شروع ہو گئے اس نے پکار کے کہا کون ہے حسین ابن علی کا استقبال کرنے والا اس بھری جمعیت میں ایک بھی نہیں بولا ایک نے بھی نہیں کہا یا حسین کہا میں آیا ہوں تمہاری حسینیت کا انتحان لینے کے لیے بتاؤ کون ہے حسین ابن علی کا ماننے والا ایک بھی نہیں بولا تھے کتنے اس کے ساتھ دو آدمی ایک ان میں سے بھوڑا تھا اگر کوفہ کے اس چوک میں کھڑے ہوئے لوگ سب بڑھ کر اس عبید اللہ کو ایک تھپڑ مار دیتے اس جمعیت کا ایک ایک تھپڑ اگر اس کو پڑتا یہ وہی پر فننار ہو جاتا یہ وہی پر فننار ہو جاتا لیکن جو بزدل ہو جن کی دلوں میں حسینیت نہ ہو جن کی لبوں پر حسین ہو وہ لب سے حسین تو کہہ دیتے ہیں لیکن اتنا بڑا مجمع ایک اکیلے عبید اللہ سے ڈر جاتا ہے اکیلے عبید اللہ سے ڈر جاتا ہے الٹے قدموں واپس ہو گئے کہا کون ہے یا حسین کہنے والا کسی نے بھی نہیں کہا خدا حسینیت کا امتحان لیتا ہے تم نے کہا یا اللہ امتحان ہوگا کہا یا حسین امتحان ہوگا لیکن حسینیت کا امتحان کس سے لیتا ہے عبید اللہ جیسے صفاق لوگوں سے لیتا ہے عبید اللہ جیسے دہشتگردوں سے لیتا ہے عبید اللہ جیسے خونخار لوگوں سے لیتا ہے ان خونخاروں کو شیطان کی طرح اللہ ہی نہیں خالق کیا اگر اللہ چاہتا ان کو روک بھی سکتا تھا ان کو فننار بھی کر سکتا تھا وہ اللہ جو ابابیل کے ذریعے لشکر ابراہ کو تباہ کر سکتا ہے وہ خود عبید اللہ کو بھی فن نار کر سکتا تھا اوہ بھائی دلہ تو مر جاتا لیکن کوفیوں کی حسینیت چھپی رہ جاتی آج کوفی تاریخ کے ہیرو ہوتے کوفی کیا گئے تھے یہ ہم ہی تھے حسین حسین کرنے والے اللہ نے بھیج کے آزمان لیا لب سے حسین کہا ساخت امتحان ہوگا لیکن اگر دل سے حسین کہا اگر دل سے کہا یا حسین پھر بھی امتحان ہوگا اس سے بھی زیادہ ساخت ہوگا کیسا ساخت ہوگا شبِ آشور ہوگی اور موت منڈلاتی ہوئی سروں پر ہوگی پانی بھی نہیں ہوگا کوفی گھروں میں تھے کربلا میں کسی کا گھر نہیں تھا کوفیوں کے ساپاس خردنوش کا سامان موجود تھا کربلا والوں کے پاس نہ کھانے کے لیے تھا نہ پینے کے لیے تھا موت سروں پر منڈلا رہی ہے سیدوشوہدان نے فرمایا کل سب مر جاؤ گے ہر ایک کا مقتل بتا دیا ایک بھی زندہ نہیں رہے گا لیکن چونکہ دل سے کہا تھا یا حسین دل سے کہا تھا یا حسین کیا کہا اے حسین ہم نے لب سے نہیں ہمارا دل بولتا ہے یا حسین اور دل جب تک یا حسین کہہ رہا ہے یہ تو ایک جان ہے اگر ستر جانے ہوتے وہ بھی تیری راہ میں قربان کرتے جب دل یا حسین کہے انسان موت کا عاشق بن جاتا ہے موت سے ڈرتا نہیں ہے لیکن جب لب یا حسین کہیں وہ بید اللہ کا کھٹکا دل میں رہتا ہے اکمران کا کھٹکا دل میں رہتا ہے حسینیت کس چیز کا نام ہے حسین ابن علی کس حقیقت کا نام ہے حسین کس عظمت کا نام ہے کس بلندی کا نام ہے ایک شہید کا یہ کہنا ہوتا تھا ہمیشہ وہ جملہ دور آیا کرتے تھے اسی سرزمین پر انہی یزیدیوں کے ذریعے جام شہادت نوش فرمایا اور وہ شہید بھی ایسا سا دل سے کہتا تھا یا حسین دل سے کہتا تھا یا حسین کیا کہتا تھا کہا حسین ابن علی کو دو قسم کے لوگوں نے پہچانا ایک انہوں نے پہچانا جنہوں نے گہر کے مار دیا اور ایک انہوں نے پہچانا جو حسین ابن علی کے رکاب میں سب شہید ہو گئے انہی دو نے پہچانا حسین کو دشمنوں نے پہچانا اس لئے تو زندہ نے ہی رہنے دیا پہچان لیا تھا حسین ابن علی کون ہے اور پھر ان باوفا اصحاب نے بھی پہچان لیا اس لئے تو جدا نہیں ہوئے اس لئے تو جدا نہیں ہوئے شبِ آشور ہر قوم پہ شبِ آشور آتی ہے ہر قوم پہ شبِ آشور آتی ہے شبِ آشور کس کا نام ہے بجے ہوئے چراغوں کا نام ہے اندیری رات کا نام ہے خراب حالات کا نام ہے سار پہ منڈلاتی ہوئی موت کا نام ہے سامنے صف باندے دشمن کے لشکر کا نام ہے عمر ساتھ و شمر کا نام ہے صفاق قاتلوں کا نام ہے مکاروں کا نام ہے شبِ آشور ان چیزوں کا نام ہے اور یہ چیز ہر قوم کی اوپر آتی ہے ہر قوم کی اوپر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب اس کے ہدایت کے چراغ گل ہو جاتے ہیں روشنی اس میں نہیں ہوتی ہندیرہ چھا جاتا ہے اور پھر سامنے موت ہوتی ہے سامنے لشکر ہوتے ہیں خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک شب عاشور نہیں بلکہ قیامت تک کے لئے حسین ابن علی نے چراغ بجایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں خراب حالات میں مجھے کون چھوڑ کے جاتا ہے شب عاشور کا ہندیرہ حالات کا ہندیرہ بھی ہو سکتا ہے ماحول کا ہندیرہ بھی ہو سکتا ہے حالات مناسب نہیں ہیں شب عاشور سے بھی زیادہ مناسب نہیں ہیں شب عاشور کتنی حالات خراب تھا چراغ بھی بجا ہوا تھا یہی دیکھنے کے لئے کہ اس بجے ہوئے چراغ میں کون اٹھ کر جاتا ہے دیکھ لیں قیامت تک خدا شاہد ہے مجھ پر بھی شب عاشور آئی ہے آپ پر بھی شب عاشور آئی ہے ہم اپنی شب عاشور کو دیکھیں آیا ان باوفاؤں کی طرح ہیں کہ جب چراغ جلے گا کل حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم یہی بیٹھے ہوں گے یا نہ یہ خراب حالات ہمیں حسین سے اور دین حسین سے اور کربلا سے بہت دور کر چکے ہوں گے اس لئے میں کہتا ہوں کہ مجالس کے اندر آیا کرو عزاداری کے اندر آیا کرو جتنے حالات خراب ہوتے ہیں اتنے اور زیادہ آیا کرو ہندی کلچر میں ہندوستانی کلچر میں پرورش پانے والوں کو کربلا کہتی ہے کہ کربلا کا کلچر بھی اپنا لو کربلا کا کلچر کیا ہے کہ ماں یہ نہ کہیں کہ فلاں امام بارگاہ میں جاؤ کہ وہاں خطرہ کم ہے فلاں جلوس میں جاؤ کہ وہاں خطرہ کم ہے نہ ماں اس طرح سے اپنے بچوں کو پا لیں کہ بیٹا ادھر آزاداری کو خطرہ نہیں ادھر تو سبا جائیں گے تو وہاں جا جہاں آزا کو خطرہ ہے یہ ماں ہو جائیں گی کربلای ماں یہ ماں ہو جائیں گی آشورہی ماں وہاں جمعہ پڑو جہاں جمعہ کو خطرہ ہے وہاں جو ہم نے تمہیں پالا حسین ابن علی کے نام سے خراب حالات کے لیے پالو اپنی اولاد کو خراب حالات کے لیے پالو خود بھی خراب حالات کے لیے تیار رہو اچھے حالات میں تو سب دندار ہوتے ہیں اچھے حالات میں تو کوفی بھی بڑے مومن ہوتے ہیں اچھے حالات میں تو کوفی بڑا مسلمان ہوتا ہے لیکن جب حالات خراب ہو جائیں جب عبیداللہ آ جائیں پھر قوموں کا امتحان ہوتا ہے عبیداللہ کی موجودگی میں کہتے ہو یا حسین دل سے کہو یا حسین ہزار عبیداللہ بھی آ جائیں پھر انسان کو حسین کے راستے سے کوئی چیز نہیں اٹھا سکتی قرآن ہے قربلا کے اندر قرآن ہے قرآن یہی کہتا ہے اگر ساری دنیا تمہارے مقابلے میں آ جائے تم اکیلے رہ جاؤ اپنی جگہ سے قدم پیچھے نہ ہٹھانا اپنا موقف نہ چھوڑنا اپنی زبان نہ بند کرنا مسلحتوں کا شکار نہ ہو جانا قربلا میں حسین ابن علی کو پتہ ہے کن کن چیزوں نے شہید کیا ظلم نے بھی شہید کیا لا تعلقی نے بھی شہید کیا بے حسی نے بھی شہید کیا مسلحت اندیشی نے بھی شہید کیا یہ سب قاتلین حسین ہیں قاتلین حسین میں بڑے نکاب پوش آتے ہیں بڑے نکاب پوش آتے ہیں شمر وہ قاتل ہے جس کا نکاب ہٹا ہوا تھا کوفی وہ قاتل ہے جس نے اپنے چہرے پر نکاب اڑا ہوا تھا لا تعلق اور خاموش اس زمانے کے بیٹھے ہوئے وہ قاتل ہیں جنہوں نے سکوت کا نکاب اور دینداری کا نکاب اڑا ہوا تھا اور مسلحت اندیش جو ہر جگہ مسلحت کی وجہ سے حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور لب باندھ لیتے ہیں ان مسلحت کوشوں نے بھی حسین کو قتل کیا کربلا اور مسلحت کربلا سے بڑی مسلحت اور کیا ہو سکتی ہے دین سے بڑی مسلحت اور کیا ہو سکتی ہے سید و شہدہ اگر مسلحت اندیشی کرتے اپنی اولاد کو بچانا چاہتے بچا سکتے تھے خدا شاہد ہے حسین کے پاس جان بچانے کے ہزاروں راستے موجود تھے دوسری بھی بتا رہے تھے کہ مولا ہم نے ان طریقوں پر چل کر اپنی جان بچا لی ہے آپ بھی ان طریقوں پر چل کر جان بچا سکتے ہیں کیا فرمایا افن لحاظ القلام طوف ہو تماری ان باتوں پر طوف ہو تمارے اس موقف پر طوف ہو تمارے اس فیصلے پر ارے میں جان دینے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں تم جان بچانے کے راستے بتاتے ہو میں جان دینے کے راستے ڈھونڈ رہا ہوں تم جان بچانے کے راستے بتاتے ہو مجھے مجھے بھی معلوم ہے جان کیسے بچتی ہے لیکن یہ اللہ نے مجھے جان بچانے کے لیے نہیں دی اللہ نے مجھے سخی خاندان میں پیدا کیا سخی خاندان میں میرا باپ بھی سخی تھا میری ماں بھی سخی تھی وہ کس ماں باپ کا بیٹا ہوں یہ اس ماں باپ کا بیٹا ہوں جو تین دن روزہ رکھا اپنا سامانے افطار اٹھا کے لوگوں میں بخشش کر دی انفاق کر دیا میں کس کا بیٹا ہوں اس کا بیٹا ہوں جس نے دین کی خاطر اپنا پہلو زخمی کروا لیا میں کس کا بیٹا ہوں جس نے دین کی خاطر اپنے سر پر شمشیر لگوا لی اور شمشیر لگوا کے کہا حفظ تو بھی رب بل خوابہ میں اس کا بیٹا ہوں تم مجھے جان بچانے کے راستے بتاتے ہو حسینیت جان دینے کا دنیا کو بتاؤ حسینیت جان دینے کا نام ہے جان بچانے کا نام نہیں حسینیت نکاب اتارنے کا نام ہے نکاب اوڑنے کا نام نہیں آپ کی خدمت میں وہ قرآنی قصہ عرض ہو رہا تھا کہ ملا بنی اسرائیل کے اکٹھے ہوئے اکٹھے ہو کر اپنے زمانے کے نبی سے کہا ہم پر ظلم ہو رہا ہے ہم پر ستم ہو رہا ہے ہم محفوظ نہیں ہیں ہمیں آمن نہیں ہیں نہ ہمارے گھر آمن ہے نہ ہمارا سرمایہ آمن ہے نہ ہماری جانوں کا آمن ہے کیا کرو قوم تیار ہو گئی نبی کے پاس جا کے کہا ہمارے لئے خدا سے کوئب اصلنا ملکہ ہمارے لئے لیڈر مقرر کرو لیڈر آ گیا تعلوت کو لیڈر بنا دیا گیا انہوں نے عیب نکالا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں خدا کا حکم ہوا لیڈری کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہیں لیڈری کے لیے علم کی ضرورت ہے شجاعت کی ضرورت ہے تعلوت کو ہم نے علم بھی دے دیا تعلوت کو ہم نے شجاعت بھی دے دی ابھی بھی ایسے ہیں جو لیڈروں میں توزی المسائل ڈونڈتے رہتے ہیں خدا کا کیا فرمان ہے کہ لیڈری کے لیے علم چاہیے بہادری چاہیے لیڈری کے لیے علم کی ضرورت ہے اور بہادری کی ضرورت ہے اس لیے تو خدا نے فرمایا کہ اے رسول جگہ جگہ علی کی شجاعت کے نمونے لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ لوگوں کو پتا چال جائیں علی جنگوں میں جاتے تھے کس لیے جاتے تھے تاکہ رسول یہ بتانا چاہتے تھے دیکھو علم کس میں ہے شجاعت کس کے اندر موجود ہے میرے بعد اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے تو اس کے پیچھے چلو جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کر لوگوں سے کہتا ہے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اور وہ جو شمشیر لے کر جو شمشیر لے کر بغیر زرا کے میدان میں جاتا ہے اور موت کا تعاقب کرتا ہے اور موت علی کے پیچھے بھاگتی ہے موت علی کے آگے جاتی ہے علی موت کے پیچھے جاتے ہیں اس کو اپنا لیڈر ماننا اس کو اپنا رہبر ماننا آدھے لوگ وہیں جدا ہو گئے کہا جی کہ ہم نے تو یہ جلسے کیے تھے یہ میٹنگیں کی تھی یہ جلوس نکالے تھے یہ بینر لگائے تھے تاکہ ہم میں سے کوئی لیڈر بنے گا یہ تو تعلوت ہو گیا ایک گمنام خاندان کا ایک لڑکا اس کو تو ہم اپنا لیڈر نہیں مانتے آدھے قوم وہی پر جدا ہو گئی آدھے قوم کو لے کر تعلوت چلے چلو کس کے مقابلے میں جالوت کے مقابلے میں جالوت اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت کا مالک تھا اس کی سلطنت تھی اس نے بنی اسرائیل کے ہر چیز میں قبضہ کیا ہوا تھا بنی اسرائیل جو متتین خاندان انبیاء کی اولاد ہے بنی اسرائیل اسرائیل یاکوب کا نام ہے اور بنی اسرائیل یعنی یاکوب کی اولاد ابراہیم کی اولاد اسحاق کی اولاد سب انبیاء کی اولاد سیدزادے سارے ابراہیم سید ہیں ابراہیم کی اولاد سے یہ سارے سیدزادے ہیں ان کے ہر چیز پر قبضہ کیا ہوا ان کے مقدسات پر قبضہ کیا ہوا آگے تعلوت کہا چلو جالوت کے مقابلے میں جاتے ہیں چل پڑے آدھی قوم آدھی وہیں رہ گئی آدھی قوم ساتھ چلی ساتھ چلتے ہوئے راستے میں ایک آزمائش اور آگئی جو چلتے ہیں اللہ کی راہ میں جو اپنے راہبر کے ساتھ چلتے ہیں راہبر بھی ان کا امتحان لیتا ہے راہبر بھی امتحان لیتا ہے امتحان کس کا آگیا یہ چلتے رہے فوج تھی پیادہ فوج تھی چلتے رہے چلتے رہے تھک گئے پیاس لگ گئے بھوک لگ گئے چلتے ہوئے راستے میں ایک نہر پہ پہنچے شفاف پانی کے میٹھے پانی کی نہر بڑا گوارہ پانی ہے اس کا اور ادھر سے تھکی ہوئی فوج پیاسی فوج تالوت نے ذابطہ بنا دیا کہا کہ اس نہر سے کوئی پانی بھرے گا بھی نہیں پیے گا بھی نہیں ہوتی ہے نا مشکے فوجیوں کے پاس کہا بھرے گا بھی نہیں پیے گا بھی نہیں البتہ اگر کوئی بہت مجبور ہے کسی کی جان جا رہی ہے کسی کو ہلاکت کا خطرہ ہے نڈال ہو رہا ہے تو وہ پی سکتا ہے لیکن کتنا پیے ایک یا دو چلو پیے چلو کے ساتھ پیے مو لگا کے نہ پیے برطن نہ بھرے مشک نہ بھرے زخیرہ نہ کرے یہ نہر ہے خب لوگوں نے سوچا عجیب رہبر ہے ہم تو اس کے ساتھ چلے تھے کہ یہ حملہ کرے گا جالوت پر جالوت کی اتنی بڑی مملکت ہے اس کو شکاس دیں گے پھر مالِ غنیمت ہوگا یہ مالِ غنیمت سارا ہمارے درمیان باٹ دے گا ہم تو اس لئے اس کے ساتھ چلے تھے یہ مفت کی نیر جو اللہ نے مفت میں چلائی ہوئی ہے جہاں سے جانوار پانی پیتے ہیں ہیوان پانی پیتے ہیں جہاں سے ہر مومن و غیر مومن پانی پیتا ہے جب یہ مفت کی نیر سے پانی نہیں پینے دیتا ہے یہ مالِ غنیمت کیا دے گا ہمیں اپنا راستہ جدہ کر لیا آدھی قوم نے اپنا راستہ جدہ کر لیا بعضوں نے تو جی بھار کے پانی پیا لیٹ کے پانی پیا اونٹ کی طرح پانی پیا بعضوں نے اتنا پانی پیا کہ اٹھ نہیں سکے اٹھ نہیں سکے وہاں سے آدھی قوم وہاں رہ گئی توجہ فرمانا ایسے امام کے ساتھ چلنا بڑا دشوار ہوتا ہے امیر المومنین کو حکومت مل گی خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد مدینہ میں حکومت علی کو مل گئی کیسے ملی آئے لوگ آ کر تقاضہ کیا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں آپ ہمارے حاکم ہیں فرمایا کہ جہاں پہلے جایا کرتے تھے اب بھی وہیں جاؤ اب میری طرف کیوں آئے ہو میں اب تمہاری زمان سمالنے کے لئے تیار نہیں انہوں نے ماحول بنایا مدینہ کے اندر ماحول بنایا کیا جگہ جگہ کے جا کر سب کو بتایا کہ یہ سب سے افضل ہیں یہ سب سے زیادہ موضوع ہیں یہ سب سے زیادہ مناسب ہیں تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں اگر سب سے افضل ہیں تو آج پتا چلا سب سے افضل ہیں آج خبر ہوئی سب سے افضل ہیں اب یہ تو روزہ اول سے افضل ہیں پہلے ان کی طرف کیوں جانے نہیں دیا سوال کرتے تھے لوگ بار کیف جیسے تیسے تھا انہوں نے ماحول بنایا مدینہ کے اندر جلوس نکلوائے مدینہ کے اندر انہوں نے لوگوں کو قائل کیا سب کو جاتے باز بڑی شخصیات میں نام نہیں لیتا ہوں ان کا باز بڑی شخصیات جاتی ہیں جا کر مختلف قبیلوں میں مختلف سرداروں کے پاس مختلف گروہوں کے پاس جا کر ان کو اکٹھا کرتے اور گروہ گروہ بنا کر امیر الممنین کے پاس لاتے بیعت کرنے کے لیے ایک گروہ آتا وہ نعرے لگاتا ہوا جاتا پھر دوسرا گروہ آ جاتا پھر تیسرا گروہ آ جاتا نیجر بلاغہ میں خطبہ موجود ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو قبول نہیں کر رہا تھا تم نے میرے گھر پر رش کیا بھیڑ کی اتنی بھیڑ کی کہ قریب تھا حسنین کچلے جاتے ہیں نیجر بلاغہ میں حضرت نے خود فرمایا کہ تم نے اس قدر آ کر رش کیا بھیڑ کی میرے در پر کہ قریب تھا حسنین کچلے جاتے حسنین اس وقت بچے نہیں تھے حسنین دونوں جوان تھے بھائی دونوں جوان تھے یعنی اتنا رش تھا حضرت فرماتے ہیں کہ تم نے اتنا رش کیا کہ قریب تھا میرے دونوں بیٹے آپ کے سامنے کچلے جاتے اس بھیڑ کے اندر تمہارا رش دیکھ کر میں نے قبول کر لیا خطبہ ہے نیجر بلاغہ کا لولا حضور الحاضر و قیام الحجت بے وجود ناصر اگر تمہاری طرف سے اتمام حجت نہ ہو گئی ہوتی اگر تم نہ کہتے کہ میں تمہاری مدد کریں گے تو خدا کی قسم میں آج بھی اس کو وہی پیالے سے پلاتا جس طرح پہلے دن جس پیالے سے اس کو پلایا تھا میں اس کی لگام اس کی کوہان پر ڈال دیتا لَاَلْكَيْتُ حَبْلَهَا عَلَا غَارِبِهَا وَلَاَسْكَيْتُ مِنْ قَاسِ مِنْ قَاسِ بِقَاسِ اَبْوَلِهَا وہی ایک پیالہ پلاتا جس کو میں نے پہلے دن پلایا تھا اور یہ فرمایا کہ اگر یہ اتمام حجت نہ ہو جاتی تو میرے نزدیک تمہاری یہ دنیا اور تمہارا یہ اقتدار بکری کے چھیک سے بھی زیادہ برا ہے مجھے اس کی کوئی رغبت نہیں ہے لیکن چونکہ اتمام حجت ہو گئی امت نے بزائر آ کر کہہ دیا ہم آپ کے ساتھ ہیں فرمایا اب امام کا کام میں کہ اس امت کی زمام سنبھال لے خب ان لوگوں نے بڑی محنت کی تاریخ میں بھی موجود ہے واقعا محنت کی کسی کی بھی محنت کا انکار نہیں کرنا چاہیے یہ درست نہیں ہے اگر جب وہ مخالفی کیوں نہ ہو دشمن ہی کیوں نہ ہو اگر ایک اچھا کام کرتا ہے محنت کرتا ہے قبول کر لو کہ یہ محنت اس نہیں کی ہے خب انہوں نے محنت کی کوشش کی اب آگئے جلوسوں کا سلح لینے کے لیے ناروں کا سلح لینے کے لیے بینروں کا سلح لینے کے لیے چونکہ انہوں نے بہت ساری لوگوں کو مائل کیا کہ آؤ علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں آکر اب وہ تو ہو گیا اعلان تو ہو گیا اعلان ہو جانے کے بعد اب یہ جو سرکردہ لوگ تھے ملا یہ اکٹھے ہوئے کیا کہا آپ بس میں میٹنگ کی مشورہ کیا کہ ہم نے ان کے لیے اتنی زحمت کی اتنی مشکت کی لوگوں کو گھیر کے لاتے تھے کہ آؤ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو ان کی بیعت کروائی آؤ ان سے ان ناروں کا ان جلوسوں کا سلح لیتے ہیں سلح لینے آگئے کہاں پر آئے علی علیہ السلام نے بیت المال کا نظام نیا نیا سمالہ ہوا تھا بیت المال کے اندر بیٹھے ہوئے علی بیت المال کے حساب و کتاب میں مشغول ہیں رات کا عالم ہے بیت المال کا دیا جل رہا ہے آگے دو بڑی بھاری شخصیتیں آ کر بیٹھ گئیں جنہوں نے یہ مدینہ کے اندر ماحول بنایا تھا آ کر کیا کہا سلام کیا کہا کیوں آئے ہو کہا آپ سے کام ہے کہا اچھا ابھی میں بیت المال میں مشغول ہوں ہو لوں تو آپ سے بھی بات کرتا ہوں یہ بیٹھ گئے وہاں پر علی علیہ السلام مشغول رہے بیت المال کے حساب و کتاب ختم ہوا ختم ہونے کے بعد حضرت نے دیا جلتا ہوا دیا بجا دیا اور کمبر سے کہا کمبر جو میرے گھار سے دوسرا دیا لے کر آ جاؤ یہ دونوں شخصیتیں بڑی پریشان ہوئیں حیران ہوئیں کہا یہ تو جال ہی رہا تھا جلا ہوا بجا کر نیا دیا بلو منگوا رہے ہیں فرمایا اس لیے کہ یہ دیا بیت المال کا جل رہا تھا اور میں بھی بیت المال کے کام میں مشغول تھا اب آپ نے مجھ سے کوئی ذاتی بات کرنی ہے تو ذاتی بات کے لیے میرا ذاتی دیا جلے گا خب جب دیا آ گیا تھوڑی دیر بیٹھے پھر کہا کہ اچھا خدا حافظ ہم جا رہیں حضرت نے کہا کہ بڑا اہم کام تھا آپ تو کہہ رہے تھے بڑی ضروری بات کرنی ہے بڑے اہم کام سے آئے تھے ابھی تو وہ بات آپ نے کی نہیں اپنی کو پشکاش تو کی نہیں مطالبہ تو کیا نہیں آپ نے مشورہ تو دیا نہیں کہنے کیا آئے تھے کہنے لگے کہ ہم نے اپنی بات کا جواب لے لیا ہے جس کام کے لیے ہم آئے تھے اس کا جواب مل گیا کیا جواب ملا کہا کہ ہم تو آئے تھے کوفہ اور بسرہ کی حکومت لینے کے لیے تو جو ہمارے لیے ایک منٹ کے لیے بیت المال کا دیا نہیں جلاتا وہ کوفہ اور بسرہ کیسے دے گا ہمیں علی کشتہِ عدالت ہے شہیدِ عدالت ہے شدتِ عدالت کی وجہ سے شہید ہو گئے مدینہ کی ایک شخصیت نے کیا کہا کہا کہ اس شخص کی عدالت سے مروا دے گی پہلے دن ہی اس نے پشنگوئی کر دی کہا کہ جو قوم کو جو عادتیں پر چکی ہیں اور علی کی عدالت دیکھو اس قوم کے ساتھ یہ عدالت سازگار نہیں یہ قوم عدالت کے ساتھ سازگار نہیں یہ شخص عدالت کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا عدالت کے ذریعے قتل ہو جائے گا یعنی یہ کہ اتنی عدالت برپا کرے گا کہ جن کو عدالت پسند نہیں آتی وہ اٹھ کر اس کو شہید کر دیں گے کر دیا علی کشتہِ عدالت ہے امامِ عادل ہے نائنصاف نہیں ہے علی رہبر ایسا ہوتا ہے رہبر ایسا ہوتا ہے یہ نہر کون سی تھی یہ بیت المال کی نہر ہے قرآن کی تفسیر یہ بیت المال کی نہر ہے بیت المال مالِ امام مالِ خمس مالِ زکاة مالِ صدقات لوگوں کا پیسہ دین کا پیسہ عوام کا پیسہ عوام کے پیسے پہ جو ہاتھ صاف کرتا ہو وہ لیڈر نہیں ہو سکتا لیڈر کیا کہتا ہے کہ یہ نہر مفت کی ہے لیکن تم نے نہیں پینی کیوں نہیں پینی اس لیے کہ قوموں کی زندگی میں ایسی نہریں آ جاتی ہیں مال نہروں کی طرح بے رہا ہوتا ہے اور لیڈر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے اپنے بچوں کو کہتا ہے اپنی سپس اس میں ہاتھ نہیں مارنا تو نہیں اس میں نہیں ہاتھ مارنا تو ہب یہی سے لوگ پیغام دریافت کر دیتے ہیں جو مفت کی نہر میں پانی نہیں پینے دیتا وہ ہمیں کوفہ و بسرہ کی حکومت کیسے دے گا لوگ حکومت ریعے کے لیے آتے ہیں حکومت ریعے کے لیے تعلود کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں علی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور حکومت ریعے کے لیے حسین ابن علی کو قتل بھی کر دیتے ہیں آدھی پبلک یہاں رہ گئی آدھی امت یہاں رہ گئی آدھی تو اسی انکار پر کے تعلوت میں صلاحیت ہی نہیں ہے بائیکارٹ کر کے وہ ملا آئی ہی نہیں وہ سردار آئی ہی نہیں وہ بڑے لیڈر نام نے حد آئی ہی نہیں جو بچے کچے آگئے مجبوری کی وجہ سے نکاب پوش کہا کہ یہ کیسا لیڈر ہے جو پانی نہیں پینے دیتا ہمیں یہاں پر قرآن بیان کر رہا ہوں آدھی قوم وہاں کٹ گئی اب گنتے رہنا کتنی دفعہ کٹاؤ ہوا اس بچے کچے کو لے کر تعلوت بڑے آگے جب آگے بڑے قریب آگیا میدان جنگ قریب آگے جالوت پہلے سے وہاں پر لشکر لے کے پہنچا ہوا تھا جالوت کا بڑا عظیم لشکر اور اس لشکر کے پاس جو ساز و سامان جنگ تھا بڑا عظیم ہر طرف دیکھا خیمے ہی خیمے علم ہی علم پرچم ہی پرچم فوج ہی فوج اور اس کی ٹکنالوجی جب جالوت کی دیکھی ان کے پاس معمولی سے اسلح اس کے پاس بڑا مادرن اسلح وہ جو نہر پہ پانی بھی نہیں پیا تھا یہاں آ کر بول پڑے کیا کہا تعلوت کو کہا کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے کیوں ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ معمولی سے دشمن ہوگا ایک ہی یلغار میں اس کا قصہ تمام کر دیکھیں اگر ہمیں پہلے بتایا ہوتا کہ یہ اپنے زمانے کی سپر پاور ہے تو ہم گھر سے ہی نہ نکلتے وہاں کیوں نہیں بتایا یہ اتنا بڑا طاقتوار ہے دھوکے میں یہاں لے کر آگئے آدھیکوم وہاں سے واپس آگئے آدھیکوم وہاں سے واپس آگئے کتنی دفعہ تقسیم ہوگئے تیسری دفعہ تقسیم ہوگئے اس تیسری تقسیم کے بعد جو بچے کھچے تھے ان کو تعلوت لے کر چلے گئے جالوت کے مقابلے میں جالوت کے مقابلے میں چلے گئے ان میں اب ہمت نہیں ہو رہی ان میں ہمت نہیں ہو رہی کہ جالوت پر حملہ کریں توجہ فرمائیں جالوت پر حملے کی ہمت نہیں ہوئی جو کچھ بچے کچے موجود تھے ان میں سے دو شخص اٹھے انہوں نے اٹھ کر کیا کہا کہا گبراؤ نہیں اپنے بندے کے نہیں ان کے بندے کے نہیں روایت میں لکھا ہے کہ تعلوت کی فوج میں تین سو تعلوت کی فوج میں کتنے لوگ رہ گئے تین سو تیرہ انسان رہ گئے تعلوت کے ساتھ تین سو تیرہ رہ گئے یہ چلے جو گھر سے تھے فوج چلی تھی شہر سے تو تین سو تیرہ نہیں تھی یہ تین سو تیرہ کیوں اتنے کام ہو گئے تھے تو بہت زیادہ اس لیے کہ تین سو تیرہ اس لیے بچ جاتے ہیں کہ کچھ تو تعلوت کو مانتے ہی نہیں ہیں جو مان کر چلتے ہیں وہ آ کر نہر پہ رک جاتے ہیں کہ یہ رہ پر تو کچھ دیتا نہیں ہے بلکہ الٹا ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے اور کچھ اس وجہ سے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ جو طاقت جس سے مقابلے کی ڈھانی ہے یہ تو بہت بڑی طاقت ہے یہ تو ہمارا ہلیہ بگاڑ دے گی یہ تو ہمارا ہلیہ بگاڑ دے گی یہ تو ہمارا تورہ بورہ بنا دے گی اتنی بڑی طاقت کی مقابلے میں ہمیں لے آئے ہو کچھ یہاں رک جاتے ہیں یہاں سے پتا چلا جو بچ جاتے ہیں اتنی تقسیم کے بعد وہ تین سو تیرہ ہوتے ہیں تو وہ زخیرہ خدا جب ظہور کرے گا تو اس کو بھی تین سو تیرہ چاہئے اس کو بیت المال پینے والے لوٹنے والے نہیں چاہئے اس کو وہ نہیں چاہئے جو اس کی امامت میں شک کرتے ہو کہ پتہ نہیں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا اگر آتا ہے تو آتا کیوں نہیں ہے وہ بھی اس کو نہیں چاہئے اور وہ بھی اس کو نہیں چاہئے جو دشمن کی اپہوت دیکھ کر دب دبا دیکھ کر ڈر جائے تین سو تیرہ رہ جائے ہیں برائی ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر سالوات اللہ حسین اللہ حسین یہ تین سو تیرہ اس طرح چھانٹی ہوں گے چھانٹی ہوں گے بعض خانکاؤں میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں گوڑا گیا تھا نال لگوانے نال سمجھتے ہیں نا گوڑے کے پاؤں کے نیچے جو ایک حلالی شکل ہوتی ہے نال سب کو پتہ ہے نا نال گوڑے کے گوڑا گیا تھا نال لگوانے مینڈک کا گزر ہوا اس نے دیکھا گوڑے کو نال لگ رہا ہے اس نے بھی اپنا پاؤں آگے کر دیا کہ یہاں بھی ایک نال لگا تھا آگے نال کو دیکھو مینڈک کے پاؤں کو دیکھو نال کیا ہے مینڈک کا پاؤں کیا ہے بعض خانکاؤں میں بیٹھ کر کیا عرضو رکھتے ہیں کہ ہم بھی تین سو تیرہ میں ہوں گے بعض خمز کھا کھا کے پیٹ پھتا جا رہا ہے اور عرضو رکھتے ہیں ہم بھی تین سو تیرہ میں ہوں گے بعض ایسے جن کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ آئے گا وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بھی تین سو تیرہ میں ہوں گے بھلا نال کو دیکھو مینڈک کو دیکھو قرآن کہتا ہے بیت المال ہڑپ کرنے والا تین سو تیرہ میں نہیں آسکتا قوم کا مال کھانے والا تین سو تیرہ میں نہیں آسکتا دشمن سے ڈر جانے والا کوئی نکاح پوش کوئی مسئلہ تندیش تین سو تیرہ میں نہیں آسکتا کون تین سو تیرہ میں آئے گا دو فرد اٹھے اور انہوں نے اعلان کیا کیا اعلان کیا کہ دوستو گبراؤ نہیں وہ تین لاکھ ہیں ممکنے تین کرون ہو جعلود کی فوج تم تین سو تیرہ ہو لیکن گبراؤ نہیں اللہ پر توقع کرو اللہ پر بروسہ کرو اللہ پر بروسہ کرو وہ جنہیں لکھائے خدا کا یقین تھا انہوں نے اٹھ کر کیا کہا نعرہ قرآنی بلند کیا نعرہ اسلامی بلند کیا نعرہ تعلودی بلند کیا نعرہ محمدی بلند کیا اور نعرہ حسینی بلند کیا کونسا نعرہ بلند کیا کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتا کسیرہ بیزن اللہ ارے لوگوں ڈرہ نہیں چونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ چھوٹے سے گروہ سے بہت بڑی بڑی طاقتوں کو نیچہ دکھا دیتا ہے اس آیہ کی تفسیر اگر کربلا نہ ہوتی کسی کو سمجھ میں نہ آتی آؤ آ کر دیکھو رہبر کھڑا ہے کربلا کے میدان میں ایک قوم مدینے میں رہ گئی آدھی قوم حج پہ رہ گئی کوئی کس نہر پہ رک گئے کوئی کس نہر پہ رک گئے کوئی مال کی نہر پہ رک گئے کوئی سواب کی نہر پہ رک گئے مدینے میں مال کی نہر تھی مکہ میں سواب کی نہر بہر رہی تھی چونکہ حج کرنے کا سواب ہوتا ہے حج کرنے کا سواب ہوتا ہے حسین ابن علی نے کہا سواب کے احرام کھولو موت کے کفن پہن لو سواب کے احرام کھولو موت کے کفن پہن لو لیکن سواب کی نہر سے انہوں نے جی بھر کے پانی پیا سواب ہی کماتے رہے سن لیا انہوں نے نوازہ رسول کو شہید کر دیا گیا پھر بھی سواب ہی کماتے رہے کوئی کس نہر پہ رک گیا کوئی کس نہر پہ رک گیا کوفی کس نہر پہ رک گئی کوفی عبید اللہ کو دیکھ کر رک گئے کوفی جالود کو دیکھ کر رک گئے کوفی فیعی کسیرہ کو دیکھ کر رک گئے لیکن امام کے ساتھ بہتر بہتر مشہور تعداد ہے مقاتل میں کم و زیادہ لکھی ہوئی ہے یہ آپ یقین کر لیں تکر بلا کے شہدہ کی تعداد میں اختلاف ہے لیکن مشہور یہ ہو گیا کہ بہتر تن تھے چونکہ ان میں سے بہتر مشہور شخصیات تھیں ایک سو سے زیادہ شخصیات ہیں جو کربلا میں جن و نجا میں شہادت نوش فرمایا ہے لیکن ان میں سے مشہور شخصیات شاید بہتر تھی مجھے نہیں معلوم کہ بہتر مشہور کیسے ہو گیا چونکہ سب مقاتل نے لکھا کہ سو سے زیادہ شہدہ کی تعداد تھی لیکن یہ بہتر یہ نامی بنے یہ نام آور بنے یہ بہتر یہ پہنچ گئے انہوں نے کسی نہر سے نہیں پیا ہر اس نہر سے جہاں سے حسین نے روک دیا تھا ان میں جالود سے ڈرنے والے بھی نہیں تھے ان میں یزید سے ڈرنے والے بھی نہیں تھے ان میں عمر ساتھ سے ڈرنے والے نہیں تھے ان میں وہ تھے جو موت کو دیکھ کر تبسم کرتے تھے مسکراتے تھے موت کو دیکھ کر جو موت کو دیکھ کر مسکراتے تھے جناب بریر کے بارے میں ہے کہ شب آشور جب امام علیہ السلام نے بریر کو شہادت کی بشارت دی خوش ہوئے بریر اور جا کر ایک اور صحابی سے جا کر مزاک کیا انہوں نے کہا کہ بریر آج کی شب شب آشور مزاک نہ کرو بریر نے کیا کہا کہ میں مزاکی آدمی نہیں میں مزاہی آدمی نہیں ہوں میرے قبیلے سے پوچھ لو میں عمر بار کبھی مزاک نہیں کیا میری شخصیت ایسے نہیں ہے لیکن آج کی شب ایسا سرور دل کے اندر موجود ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی خوشی اور سرور میں داخل کرلوں آپ کو بھی شامل کرلوں کس بات کا سرور ہے بریر کس بات کا سرور ہے کہا مجھے سرور ہے مجھے مولا نے بتا دیا کل میں بھی شہید ہو جاؤں گا بریر اجلی کربلا فیع قلیلہ کا فیع کسیرہ پر غلبہ کا نام ہے کربلا ہی اسی چیز کا نام ہے ازادار ہی اسی چیز کا نام ہے ازاداری نے کربلا کو باقی رکھا ہوا ہے روح کربلا کو باقی رکھا ہوا ہے ازاداری لوگوں کو بزدلی نہیں سکھاتی ازاداری لوگوں کو مسئلہ تندیشی نہیں سکھاتی ازاداری لوگوں کو سکوت نہیں سکھاتی بلکہ ازاداری کیا کہتی ہے کہ اگر تم تھوڑے ہی ہو تو بھی باہر آجاؤ میدان میں آجاؤ روٹ پہ آجاؤ سڑک میں آجاؤ کیوں کہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ تھوڑے اور حق والوں کو دوسروں پر غلبہ عطا کروں گا اگر یقین نہیں آتا یقین نہیں آتا تو آج کے زمانے کے جالوت کو دیکھو اور آج کے زمانے کے تعلوت کو دیکھو آج کے زمانے کے تعلوت کو دیکھو آج کا تعلوت جوان ہے کہتے ہیں مجتحد نہیں ہے اللہ کا کیا فرمان ہے مجتحد نہیں ہے لیکن دشمن کی چالوں کو خوب سمجھتا ہے مجتحد نہیں ہے لیکن بہادر ضرور ہے کہ ساری عرب دنیا مل کر جس جالوت سے کھاپ رہی تھی تھر تھر ایک ازادار حسن نصر اللہ نے اٹھ کر تھوڑے سے جوانوں سے اور ازاداروں کے ذریعے سے جالوت کا جا کر کسا تمام کر دیا یہ ہے اللہ کا وعدہ کہ میں تھوڑے سے گروہ کو اس جالوت پر غلبہ عطا کر دیتا ہوں قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انجلاب ہے جو مطوئے رسول ہے ہمارا وہ حسول ہے حریف کا در سے زندگی مناہنت کی موت ہے ہے ہماری در سے کا کربلا کربلا ہر کبھی جلافتا کربلا کربلا یہ در سے کربلا کا ہے یہ ہو بس سنا کا ہے یہ در سے کربلا کا ہے یہ ہو بس صدا کا ہے ہماری در قربانیان ہسین کی قربانیان ہماری وآلہ کس طرح خدا نے یہ عزاداری ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہوا ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے سنا آپ سب نے سنا ہے کہ پاکستان کے بعض بہت ہی ذمہ دار لوگوں نے بہت ذمہ دار لوگوں نے میں نام نہیں لیتا سب کو پتا ہے چونکہ نام لینا ضروری نہیں بہت سے پاکستان کے حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے بڑے ذمہ دار لوگوں نے بعض ریٹائر ہو گئے ہیں بعض ابھی ہیں سسٹم کے اندر ہیں انہوں نے ان ایام میں کہ جب تعلوت زمانہ نے جالوت کی ناک خاک میں رگڑی تو میڈیا پر ہر طرف سید حسن نصر اللہ کا تذکرہ ہو رہا تھا ہر طرف تذکرہ ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے میڈیا پر آ کر بیان دیا کیا کہا کہ ہم بھی اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے ماہرین بیجے لبنان اور جا کر حزباللہ یہ سنا ہوا ہے سب کا آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ بیجے جا کر لبنان اور حزباللہ سے جا کر پوچھے کہ ان کا یہ سسٹم ڈیفینس کا کیسا تھا کہ دنیا کی آہنی طاقت بھی اس ڈیفینس کو نہیں توڑ سکی یہ کہا نا یہ میڈیا پر دیکھیں آپ وہ لوگ آج وہ لوگ آج تعریف کرتے ہیں جن کا نہ اس مکتب سے کوئی تعلق ہے نہ اس شخصیت سے کوئی تعلق ہے لیکن کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے بعض کہتے ہیں یہ صحیح ہو گئے مجھے بعض دوستوں نے کہا کہ فلان بھی تبدیل ہو گیا فلان کا نظریہ بھی تبدیل ہو گیا میں نے کہا کوئی تبدیل نہیں ہوا تبدیل کوئی بھی نہیں ہوا سب اپنے اپنے نظریے پر باقی ہیں لیکن یہ ایسا موقع ہے کہ چپ نہیں رہ سکتے کیوں اس لیے کہ سید کو خدا نے ایسی شان دی ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی اپنی تعریف کروالی ہے یہ اس کی طاقت ہے کہ اپنے دشمنوں سے اپنی تعریف کروالی ہے بڑے زمدار لوگوں نے کہا کہ بیجیں اپنے ماہرین اور جا کر ان سے پوچھیں کہ آپ کا دفاعی نظام کیسا ہے ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی اپنے ملک میں اور اپنی فوج میں آ کر اور کوئی اہنی طاقت ہمارے دفاع کو نہ توڑ سکے بہت اچھی بات ہے ہم بھی دعائیں کرتے ہیں کہ یہ کام کریں ہم تو کتنی عرصہ سے انتظار میں ہیں کہ کبھی او آ کر پوچھو یہ دفاعی نظام کون سا ہے اگر لبنان جاتے ہو تو بے شک وہاں چلے جاؤ لیکن اگر یہی پر سمجھنا چاہتے ہو تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ دفاع جو ان کے پاس تھا وہ کوئی بڑی ٹکنالوجی نہیں تھی وہ کوئی بڑا ایٹمی پاور نہیں تھی وہ کوئی بڑے ٹیک نہیں تھے بلکہ وہ دفاع کہاں سے لیا وہ کربلا سے حسین ابن علی سے لیا اگر لبنان جاتا ہے ترالی کے ابتدار ترالی کےhaupt gambی بڑی ٹکنالوجی optimizing جای بڑی ٹکنالوجی nehme剪V جای بڑائ ٹکنالوجی اڹمی پڑی ٹکنالوجی جای بڑی ٹکنالوجی نظام کون سنید ٹکنولوجی کا نام حسینیت ہے وہ ٹکنولوجی عزائے حسین میں نصیب ہوتی ہے عزاداری سید الشہدہ میں نصیب ہوتی ہے جب انسان کا دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ مٹھی بار فوج لے کر ظلم کے پہاڑوں سے جا ٹکراتا ہے مٹھی بار دستہ لے کر دو ہزار سپاہ لے کر اہنی طاقت کے ساتھ جا ٹکراتا ہے جس کو صبح بھی میزہلوں کا ایک کھیپ ملتی ہے شام کو بھی میزہلوں کی ایک کھیپ ملتی ہے اور میزہل اتنے برساتا ہے اعلان کیا گیا کہ جنگ عظیم میں دوسری جنگ عظیم میں اتنا باروت نہیں برسایا گیا جتنا لبنان میں تشیعہ کے اوپر برسایا گیا یہ دنیا نہیں دیا برسا کے دیکھ لیا کہ یہ کون ہیں یہ قرآن و کربلا کے پلے ہوئے ہیں یہ قرآن و کربلا کے پلے ہوئے ہیں انہوں نے قرآن انہوں نے قرآن کسی بے عمل مولوی سے نہیں سیکھا انہوں نے قرآن حسین بن علی سے سیکھا ہے حسین بن علی سے قرآن سیکھا حسین بن علی کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت پر ایمان لے او کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتا کسیرہ بے عزن اللہ اے لوگو خدا کا یہ قانون ہے کہ خدا بہت تھوڑے سے لوگوں سے کسرت کو مغلوب کر سکتا ہے کسرت سے ڈرنے والو کسرت سے دبکنے والو کسرت سے لرزنے والو اللہ نے فرما دیا اگر تم حق پر ہو تھوڑے بھی ہو غلبہ تمہارا ہے غلبہ تمہارا ہے حسین بن علی نے یہ ثابت کر دیا ایک طرف طاقت موجود ہے ایک طرف حکومت موجود ہے ایک طرف سپاہ موجود ہے ایک طرف لشکر موجود ہے حسین کا فیعہ قلیلہ تو کیسا فیعہ قلیلہ تھا اس میں بہت تھوڑے سے جوانوں کے نام ملتے ہیں چاند جوان حاشمی ہیں اور چاند جوان اصحاب میں سے ہیں امسار میں سے ہیں باقی کچھ بوڑے ہیں کچھ بچے ہیں کچھ عورتیں ہیں حسین بن علی نے تو جناب تعلوت کی اس فوج سے بڑھ کر بتا دیا کہ اگر تعلوت جتنے تین سو تیرہ نہ بھی ہو کچھ بچے ہو تمہارے پاس کچھ خواتین ہو تمہارے پاس کچھ بوڑے ہو تمہارے پاس کچھ جوان ہو تمہارے پاس تم فیعہ قصیرہ کو شکست دے سکتے ہو یہ صیرت حسین بن علی ہے تم یزیدیت اس زمانہ کو مٹا سکتے ہو ان اس لشکر میں کیا کیا موجود تھا صحیح تو شہدہ سب کچھ اٹھا کر لے آئے جو کچھ ساتھ تھا وہ لے آئے میدان کربلا میں فیعہ قلیلہ میں سب کی خواتین گھر بیٹھی ہوئی تھی حسین بن علی کی خواتین کربلا آگئے سب پردوں میں تھے علی کی بیٹیاں بازاروں میں آگئے علی کی بیٹیاں درباروں میں آگئے کس لیے آئیں لوگوں کو بتانے کے لیے مردوں کو بتانے کے لیے مردانگی لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ کبھی بھی مسلحت کی آڑ نہ لو کبھی بھی اپنے آپ کو مجبور نہ سمجھو جنابِ زینب نے یہی بتایا کہ لوگوں مجھ سے زیادہ مجبور کوئی بھی نہیں ہیں مجھ سے زیادہ مجبور کوئی بھی نہیں ہیں میری بہتر لاشیں کربلا میں پڑی ہوئی ہیں میرا بھائی کربلا میں ہے میرا اکبر کربلا میں ہے میرے ہاتھ پسے کردن بندے ہوئے ہیں میرے سر پر رضا بھی نہیں ہیں لیکن دیکھو میں اس کو اس مجبوری کو اپنا بہانہ نہیں سمجھتی جب وقت آ جاتا ہے جب وقت آ جاتا ہے خطبے دینے کا وقت آ جاتا ہے میں بندے ہاتھوں سے خطبے بھی دے رہی ہوں میں سرننگے کوفیوں کے چہرے سے نکاب بھی اتار رہی ہوں مردوں کو درس دیا غیرت کا علی کی بیٹی سے بھی زیادہ کوئی مجبور ہے ملازمتیں ہیں علی کی بیٹی کی مجبوریوں سے زیادہ بڑی مجبوری ہیں ہماری معمولی معمولی چیزیں معمولی معمولی ملازمتیں آیا علی کی بیٹی کی مجبوری سے بڑی مجبوری ہیں کس مجبوری میں اپنے ہاتھ خود باندھ لیے ہیں علی کے بیٹی کے ہاتھ تو ستمکاروں نے باندھ دیے تھے ہم نے خود اپنے ہاتھ کیوں کسی رسی میں باندھ لیے ہیں ہمارے تو ہاتھ کھلے ہیں کون ہے آج ہم میں سے کون ہے جس کے کون خطیب ہے کون سا ایسا ذاکر ہے جس کے گلے میں توقع ہے کون سا ذاکر ہے جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں جس کے آتھوں میں اتکڑیاں ہیں کون سا ایسا بتاؤ ایسا انسان ہے جس کی پیٹ تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے کوئی بھی نہیں پس کوئی مجبوری نہیں علی کی اولاد کو دیکھو کس طرح سے لوگوں کو دین سکھایا کربلا میں روزِ آشور لکھا ہے شہید متحری رضوان اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کئی جنگیں کربلا میں ہو رہی تھی کئی جنگیں کربلا میں ہو رہی تھی ایک جنگ لشکرِ حسین و لشکرِ عمرِ سعد میں ہو رہی تھی ایک مقابلہ انسارِ حسین اور بنو حاشم میں ہو رہا تھا انسار چاہتے تھے پہلے میدان میں جائیں بنو حاشم چاہتے تھے پہلے میدان میں جائیں اور ایک تیسری جنگ بھی شہید نے لکھی ہے میرا بڑا جی کرتا ہے اس کو بھی بیان کروں وہ کون سی جنگ ہے وہ حسین کی ذات کے اندر جنگ ہو رہی تھی کون سی جنگ حسین کا صبر حسین کی شجاعت پر سبقت لے جانا چاہتا تھا حسین کی شجاعت حسین کے صبر پر سبقت لے جانا چاہتی تھی ایک طرف سے لاشیں اٹھانا بیٹوں کی یہ صبرِ حسین تھا یہ صبرِ حسین تھا یہ حوصلہ تھا حسین کا معلوم نہیں حسین کا صبر زیادہ تھا یا حسین کی شجاعت زیادہ تھی تشنگی تھکاوت پر سبقت لے جانا چاہتی تھی اور خستگی مظلوم کی خستگی اور مظلومیت تشنگی پر غلبہ پانا چاہتی تھی یہ مقابلے تھے کربلا میں صبحِ آشور سب سے پہلے وفا کا پتلا علی کا بیٹا علی کی بیٹیوں کے پردوں کا محافظ آگے بڑھا ہاتھ بند کر سیدہ شہدہ سے عرض کی مولا اگر یہ فقر افتخار میرے نصیب ہو جائے میری قسمت ہو جائے کہ سب سے پہلے مجھے اذن جہاد دیجئے میں جاؤں لشکرِ کفار سے نبارد کروں سیدہ شہدہ نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے تو میرے لشکر کا سپاس آلار ہے بیہ یہ کہاں کا قانون ہے کہ لشکر ابھی زندہ ہو سپاس آلار پہلے چلا جائے میرے بیہ اس لشکر کو لڑائے گا کون اس لشکر کو مقتل میں بھیجے گا کون اطاعت کے پیکر نے سر جکا لیا پیچھے ہٹ گئے لشکر کو تیار کرنا شروع کر دیا انسار کو ایک ایک کر کے میدان میں روانہ کیا جب آخری جنازہ سیدہ شہدہ انسار کا گنج شہدہ میں لائے جنابِ عباس پھر آگے بڑھتے ہیں مولا ابھی تو آدھا لشکر شہید ہو گیا انسار سارے شہید ہو گئے اب صرف بنو حاشم بچے ہیں اگر آپ اجازت دے دیں اگر آپ اجازت دیں دیں مقتل میں جانے کی کیا فرمایا سیدہ شہدانِ عباس اتنی بھی کیا جلدی ہے مقتل میں جانے کی جنگ پہ جانے کی میرے بھئیہ اتنی کیا جلدی ہے آپ کو ابھی تو لشکر کا وہ حصہ بچ گیا ہے جو تیرا زیادہ محتاج ہے میرے بھئیہ میرے لشکر میں وہ جوان اور جنگجو بچ گئے ہیں جن کا قاد اتنا چھوٹا ہے کہ گھوڑے بھی نہیں بیٹھ سکتے جن کا قاد اتنا چھوٹا ہے تلوار نہیں اٹھا سکتے ابھی ان معصوم جنگجووں کو آپ نے بیجنا ہے وہ تو جنگ کی مہارت نہیں رکھتے انہیں کس طرح سے جنگ کے لیے تیار کر کے بیجوں میرے علمدار میری فوج کا آدھا حصہ باقی ہے علمدار پیچھے ہٹ جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے اسی اصنا میں حضرت عباس نے جب بنو حاشم کے جوان جانا شروع ہوئے حضرت عباس نے ام البنین کے بیٹوں کو الگ کیا چار بیٹے علی کے ام البنین سے تھے کربلا کے اندر موجود تین بھائی حضرت عباس کے ان تینوں بھائیوں کو الگ کیا اور بٹھا کر کیا کہا دیکھو بھائیو یہ فاطمہ کی اولاد ہے ہم ام البنین کی اولاد ہیں ٹھیک ہے ہمارے بھی بابا علی ہیں ان کی بھی بابا علی ہیں ہیں تو علی کی اولاد ہیں لیکن یہ فاطمہ کی اولاد ہے ہم ام البنین کی اولاد ہیں جب میں چل رہا تھا تو ام البنین نے یہ کہا تھا عباس میں کس لیے ساتھ بیج رہی ہوں تجھے کس لیے ان بھائیوں کو بیج رہی ہوں میرے دودھ کی لاج رکھنا عباس تمہاری موجودگی میں حسین کو کوئی نکزند نہیں پہنچنی چاہیے اولاد حسین کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے فاطمہ کی بیٹیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے عباس کسی کے نگاہ بھی نہ اٹھے کہا میرے بھائیو میرے بھائیو ایسے لڑنا کہ لوگوں کو علی کی شجاعت یاد آ جائے ایسے لڑنا کہ جناب زہرہ ام البنین سے راضی ہو جائے باری بارے اپنے بھائیو کو تیار کر کے میدان میں بیجا ان کی لاشیں لاکر سید و شہدہ کے قدموں میں رکھ کر حضرت عباس کیا کہتے تھے کہ یہ ام البنین کی پہلی قربانی ہے یہ ام البنین کی دوسری قربانی ہے یہ ام البنین کی تیسری قربانی ہے اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ علمدار کلبلہ اب آ کر پھر اپنے مولا کے سامنے سر جھکا کر کیا عرض کرتے ہیں کہ مولا اب تو لشکر بچا ہی نہیں ہے اب سپاہ سالار کیوں زندہ ہو جب سپاہ بچی ہی نہیں ہے اب تو سب شہید ہو گئے اب مجھے اجازت دیجئے جہاد کی سید و شہدہ نے کیا فرمایا کہا میرے بھیا اگر جنگ ہی کرنی ہے تو اب جا سکتے ہو جنگ پر لیکن جنگ سے پہلے ذرا خیام میں جا کر بچوں کے حالت دیکھو بچوں کے حالت دیکھو تشنگی بڑی غالب ہے بچوں کو پانی نہیں مل رہا حضرت عباس نے اطاعت کی خیموں کی طرف گئے خیمے میں ایک بڑا عجیب منظر دیکھا کہ عجیب منظر دیکھا چھوٹی سی بچی ہے بچوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے اس نے بچوں کو اکٹھا کر کے پوچھتی ہے بچوں ابھی تمہاری پیاس میں بجائی دیتی ہوں کیسے بجائی دیتی ہوں جا کر ایک مشکیزہ اٹھاتی ہے کہتی ہے بچوں اس کے اندر پانی ہوگا جب وہ مشک اٹھاتی ہے وہ خوشک نکلتی ہے پھر اس کے بعد رکھ دیتی ہے بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہا بچوں پریشان نہ ہو ابھی میں تمہاری پیاس بجائی دیتی ہوں جا کر دوسری مشک اٹھاتی ہے وہ مشک بھی خوشک نکلتی ہے ایک خیمے سے لے کر دوسرے خیمے میں جاتی ہے حضرت عباس کے منظر دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ حضرت عباس نے ایک مشکیزہ اٹھایا اور ایک نیزہ اٹھایا اٹھا کر ابھی جانے والے تھے کہ بچی بچوں کا کہتی ہے کہ بچوں ابھی تک صرف تسلیہ دے رہی تھی ابھی تک صرف تسلیہ دے رہی تھی ابھی تک خوشک مشک اٹھا کر دکھا رہی تھی کہ کسی طرح اپنے دل کو ڈھارس دے دو لیکن اب وعدہ دیتی ہوں اب وعدہ دیتی ہوں کہ اب تمہاری پیاس بجائی گی بچوں نے کہا ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں لائی ایک مشک سے دوسری مشک میں لائی کسی کے اندر پانی نہیں تھا ارے اب وعدہ کیسے ہو گیا کہا وعدہ اس لیے دیتی ہوں کہ اب میرے چچا نے مشک اٹھا لی ہے اب میرے چچا نے نیزہ اٹھا لیا ہے اب کہتی ہو پانی مل جائے گا اب حرام سے بیٹھ جاؤ بچی ایک خیمے میں لے کر بچوں کو بیٹھ جاتی ہے در خیمہ پہ بیٹھ کر مقتل کی طرف دیکھ رہی ہے حضرت عباس روانہ ہوتے ہیں روانہ ہوتے ہیں علی کا بیٹا پانی لینے جا رہا ہے اس نین کے تشنا لبوں کے لیے پانی لینے جا رہا ہے علی کا بیٹا پہنچ گیا جنگ کی فرات کے کنارے سے سب کو بگا دیا جا کر فرات کے اندر اپنا گھوڑا ڈالا گھوڑا ڈال کر چلو میں حضرت عباس نے پانی لیا پانی لے کر قریب لائے پانی کے اندر اپنی تصویر دیکھی اب نے آپ کو خطاب کیا کہا عباس تشنا ہو کہا عباس گلہ خوشک ہے پیاسے ہو آپ سے زیادہ پیاس آپ کا مولا حسین ہے آپ سے زیادہ پیاس حسین کے بچوں کو ہے آپ سے زیادہ پیاس سکینہ کو ہے آپ سے زیادہ تشنا ہے عباس نے چلو پانی کا پینک دیا مشک کو بھر لیا مشکیزے کو بھر کر اب خیام کا روح کیا سکینہ کا روح کیا بچوں کا روح کیا عمر سعید نے کیا کہا لئینوں اس آخر وقت میں اگر علی کے بیٹا پانی لے کر خیام میں چلا گیا حسین نے پانی پی لیا عباس نے پانی پی لیا پھر جان لو کبھی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتے غلبہ نہیں پا سکتے حملہ کروا دیا آئے لئین آ کر حملہ کرنے لگے راستہ روکنے لگے لیکن علی کے بیٹے نے فقط خیام کا روح کیا گوڑے کو خیام کی طرف ڈال دیا عمر سعید سمجھ گیا کہ یہ پانی خیام تک پہنچ جائے گا کہا کہ ایک ایک کر کے علی کے بیٹے کے مقابلے میں نہ ہو سب مل کر علی کے بیٹے کو گھیر لو سب آئے علی کے بیٹے کو گھیر کر راستہ روکنا چاہا صفے چیرتا ہوا عباس غیموں کی طرف آ رہے ہیں عباس غیموں کی طرف آ رہے ہیں آواز دے رہے ہیں ہٹ جاؤ میرے راستے سے ہٹ جاؤ میں حسین کے تشنہ لبوں کے لیے پانی لے کر جا رہا ہوں سکینہ کی عرضو لے کر جا رہا ہوں عمر سعید نے کہا لئینوں اس طرح سے نہیں ہوگا اب عباس کو چھوڑ دو عباس کا راستہ نہیں روک سکتے اب پانی کو نشانہ بناو مشکیزے کو نشانہ بناو ایک لئین نے تیر لے کر ایسا تیر روانہ کیا تیر مشکیزے کے اندر لگا سارا پانی گر گیا یہ پانی کا گرنا نہیں تھا سکینہ کا وعدہ ختم ہو گیا سکینہ کی عرضو ختم ہو گئی علی کے بیٹے نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا لیکن عزتارو کیسے رخ موڑا کیسے رخ موڑا نہ علی کے بیٹے کا بازو ہے کہ جس سے لگام تھامے نہ علی کے بیٹے کا بازو ہے کہ جس سے تلوار تھامے بازو کٹوا چکا بازو جدا ہو چکے اب مشکیزے کا سراخ ہو چکا ایک دفعہ علی کے بیٹے نے جنگ شروع کر دی اب کیسے جنگ کرے جب بازو ہی نہیں ہے تو جنگ کیسے کرے لیکن بغیر بازووں کے بھی لشکر اس طرح سے بھاگ رہا ہے کہ حلی کا زمانہ یاد آ گیا عمر سادھ نے کہا لئینوں عباس کے بازو بھی نہیں ہے تم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے سب مل کر حملہ کرو آ کر جب گیرا ہو گیا ایک لئین نے آ کر کمین میں بیٹھ کر ایسا گرز نکال کے مارا غزرت عباس کے سر اقدس پر سر اقدس پر گرز کا لگنا تھا آواز آئی علیہ علیہ یا مولا یا مولا علیہ علیہ حسین ابن علی نے اٹھنا چاہا اٹھ نہیں سکے کیا فرمایا عباس قادن کا سرازہری ارے بیہ کمر ٹوٹ گئی بیہ کمر ٹوٹ گئی سید شہدہ اٹھنا چاہتے ہیں اٹھا نہیں جاتا معلوم نہیں کس طرح سے فاطمہ کا بیٹا امال بنین کے بیٹے کی لاش پہ پہنچا پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں عباس کی ابھی آخری سانسیں ہیں جا کر سار اپنی گود میں رکھا آنکھوں سے آنسو صاف اور خون صاف کیا اور صاف کر کے کیا فرماتے ہیں عباس مجھے معلوم ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بڑی زحمت ہو رہی ہے عباس میں ابھی لے کر خیمے میں آپ کو جاتا ہوں بہنیں مداوا کریں گی بہنیں مداوا کریں گی جب خیموں کا نام آیا تو کیا کہا مولا مجھے خیمے میں لے کر نہ جانا کیوں بہیا کیوں خیمے میں لے کر نہ جاؤں کہا خیمے میں لے کر نہ جانا اس لیے کہ جب میں آ رہا تھا سکینہ نے بچوں کو وعدہ دیا تھا کہ اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی مولا میں نہیں جا سکتا ایک دفعہ آواز آئی اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حسین کا بیہ چلا گیا عمل بنین کا بیٹا شہید ہو گیا زینب پردوں کا محافظ چلا گیا سکینہ کی پیاس بجانے والا چلا گیا حسین نے کیا کیا مشکیزہ اٹھا لیا مشکیزہ اٹھا کر علم لے کر جب خیمے کا رخ کیا تو سکینہ علم دیکھ کر کیا کہتی ہے بس بچوں اب کبھی پیاس نہیں پوچھ سکتی اب کبھی پیاس نہیں پوچھ سکتی جناب زینب نے کیا کہا بی بیو اپنے پردوں کا خیال کرو مجھے کبھی پردوں کا خیال کر جب خالدیں رب چھتے ہیں موسیقی